اگر یورپ آکے آتے ہی سیٹل ہونا چاہتے ہیں یورپ آکے آزاروں یورو کمانا چاہتے ہیں تو آج وہ انر بتا رہا ہوں جو پاکستان سے آپ کو سیکھ کیانے پڑیں گے اور یورپ آکے آپ جو ہے وہ انہیں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو براک پاکستان یوٹیوب کینل امید کرتا ہوں آپ خیر خیلیہ سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے کون کون سا کام آپ کو سیکھ کیانا چاہیے تاکہ یورپ آتے ہی آپ آزاروں یورو کمانا سکیں جو پاکستانی لاکھوں بنتے ہیں تو مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹرن کو دوبار دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں اور کومیٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں ویڈیو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ بہت کنجوز سے کرتے ہیں ویڈیو لائک کرتے ہوئے دوستو سب سے پہلے تو کچھ دن پہلے میں نے ایک رومانیہ کی ویڈیو بنائی تھی اور کچھ ایسے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایک لاکھ میں سے تقریباً دس سے پندرہ بندے ہوتے ہیں اور ان بندوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بندہ سیدھی بات کسی کو کیوں بتا رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ اجینٹ مافیا کے اپھے نہیں چڑھیں یہ طریقہ ہے اصل یورپ آنے کا اور یہی طریقہ ہے جو بغیر پیسوں کے آپ رومانیہ آ سکتے ہیں اور کچھ لوگ کومنٹس ایسے کر رہے تھے کہ جی اگر رومانیہ اتنی جوب آویلبل ہیں جوب آویلبل ہیں رومانیہ میں تو رومانیہ باقی یورپوں میں کیوں خجل فار ہو رہے ہیں تو ان ریلو کٹوں کو میں کہوں گا کہ رومانیہ جو میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رومانیہ کے لوگ وہاں پہ سیلری کم ہوتی ہے اس لیے ان کے پاس اپشن ہے ان کے پاس یورپی فاسپورٹ ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں امیر ملکوں میں وہاں پہ چس خاصی ان کی سیلری جہاں پہ ان کو ملتی ہے اور رومانیہ میں ان کو سیلری کم ملتی ہے اس لیے وہ اپنا ملک چھوڑ گے دوسرے ملکوں میں سیفٹ ہو چکے ہیں اور رومانیہ میں بہت زیادہ ورکر کی ضرورت ہے رومانیہ کو یہ چاند ہے کتنے لوگ فضول ہوتے ہیں ان کی بات کا تو میرے خال سے جواب بھی نہیں دینا چاہیے خیر ہم آتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف جو امارا آج کا ٹوپک ہے کہ پاکستان سے آتے ہیں آپ ازاروں یورو کو ماہ سکیں دوستو سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیں کہ جب آپ یورپ آئیں گے یورپ آ کے آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام شروع کر دیں گے جو آپ کو مل جائے گی جس میں ریڈیمیٹ کپڑے بنتے ہیں اور ان کی آپ نے پیکنگ کرنی ہے اتنا آسان آپ کو کام ملے گا یا کسی آفس میں آپ کو جو ملے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے پاکستان سے دو طریقوں سے لوگ یورپ آتے ہیں ایٹو ڈنکی لگا کے اور دوسرا ویزر ٹویزے پہ اگر ویزر ٹویزے پہ بھی بندہ آتا ہے تو آ کے وہ گیر قنونی طریقے سے اس نے رہنا ہوتا ہے گیر قنونی طریقے سے وہ جوب کرتے ہیں تو جب وہ گیر قنونی بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جوب پلاش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور آپ نے پاکستان سے کونسا انر سیکھ کیا ہے جو وہ انر جو بتا رہا ہوں وہ آپ پاکستان میں کرنا پسند نہیں کرتے سب سے پہلے جو مصروں کا کام ہوتا ہے جو دواروں کی چنائی ہوتی ہے اگر مصروں کا کام آپ سیکھ کیا جائیں یا جو ٹائلیں مصرے ہی لگاتے ہیں اگر وہ سیکھ کے کام آ جائیں تو یورپ آ کے فرانس یا سپین میں آپ ایک سو یورو کی دیاری لگا سکتے ہیں جو مینے کا تقریباً آپ دوزار سے پچیس سو یورو کماز سکتے ہیں اگر یہ والا کام سیکھ کیا جائیں دوسرے نمبر پر موبیل کی رپیرنگ کا کام سیکھ کیا ہیں وہ بھی سپین فرانس یا کسی بھی دوسرے یورپی ملک میں آپ کو سانی سے جو مل سکتی ہے تیسیلے نمبر پر فریج جو ہوتی ہے اس کی رپیرنگ کا کام سیکھ کیا ہیں وہ کام اگر سیکھ کیاتے ہیں اور اس کے بعد جورپ جہ پہنچتے ہیں سپین چلے جاتے ہیں سپین کا جو شہر ہے بارسلونا وہاں پر اتنی زیادہ پاکستانیوں کی دکانیں ہوتی ہیں اور سب پاکستانیوں نے تقریبا سیکنڈ اینڈ فریجیں سے یود کرتے ہیں اور گرمیوں میں ان کی فریجیں بار بار قراب ہوتی ہیں اگر یہ کام سیکھ کیاتے ہیں تو گرمیوں کا جو تین سے چار میں نیکہ سیزن ہوتا ہے ان تین چار میں انہوں میں یورو یا اس سے بھی زیادہ یورپ ماہ سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پر الیکٹریشن کا کام اگر وہ بھی سیکھ کیاتے ہیں فرانس یا سپین اس میں بھی سو یورو کی آپ دیاری جگہ سکتے ہیں تو یہ تین چار کام سیکھ کے اگر آپ یورپ آتے ہیں تو آتے ہی آپ جو اچھے خاصے یورپ ماہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں بھی ہے آپ کے پاس سنر ہوگا اور آپ جو دکھے کھانے ہیں ایدر یورپ آ کے جیسے لوگ کھاتے ہیں ان دکھوں سے بچ جائیں گے اور آتے ہی سٹل ہو جائیں گے تقریباً یورپ میں تو امید کرتا ہوں میں شاہ کی طرح آپ کو ویڈیو فران موسیقی موسیقی